اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 27 تاریک کی صبح ہم بالا کوٹ میں کھڑے میں ہمارے ساتھ ہمارے کشب بھائی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سفر کیا ہمارے ساتھ جی کشب بھائی کیسے محسوس کریں ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم بھائی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں راہل بندی سے اسلام آباد سے ڈائرٹر یہاں بالا کوٹ دیا اس میں میں پہلے تو ہم خود سوچ رہے تھے کہ یار تکلیف ہوگی ٹرین کا اتنا لمبا سفر کریں گے اس کے بعد بالا کوٹ کی طرف چلے جائیں گے لیکن اسلام آباد سے نکلنے کے بعد جو ہمیں بیچ میں مناظر ملے ہم نے مانسیرہ میں لنچ کیا اس کے بعد ہم وقت رہتے ہیں سنسیٹ سے پہلے پہلے ہم بالا کوٹ بہنچ گئے اور یہاں ہمیں سامنے ریور کا بہترین منظر دیکھنے کو ملا ساری تھکان ایک طرف ہو گئی بالکل کوئی تھکاوٹ نہیں رہی بہتری نسٹے ہمیں ملا رومز میں گرم پانی کے ساتھ فریش ہو کر بھی اٹھے ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے ٹرین کی کوئی اس کا نہیں اور بہتر ہوا کہ ہم بالا کوٹ نکالا ہے ہوگا وہ کشب بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ عمومن مہاں سوال کیا جاتا ہے ہم سے ٹوریس ٹوریس کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عمومن تیز سردی ہوتی ہیں یا نارمل میں موسم ہے اور اتنی کوئی سردی نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک جیکٹس وغیرہ نہیں نکالی ہیں ناران میں اس کی کوئی امید لگتی ہے کہ نکالنی پڑیں گی بارحال یہاں موسم بہت ہی بہترین ہے بہار جیسا بہت شکریہ کشب پہ انشاءاللہ آگے سفر میں ساتھ رہیں گے آپ کو بدلاتے رہیں گے کہ آگے کس طرح کی حالات پڑھر رہے ہیں موسم کیسا ہے آگے کا کیا پوک رہا ہے شکریہ اسلام علیکم انتظر